بس اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبدو و یاکن استعین جی شکریہ شکریہ آپ کے جنون کا شکریہ جذبے کا شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا جی آپ خاموشی 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 یہ بھی سب باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس لیے خاموشی سے آپ نے میری بات سننی ہے سب سے پہلے میں اپنی ٹائگر فورس کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور جب سے غالباً اٹھائیس مارچ کو ہم نے اپنی ٹائگر فورس بنائی تھی تب سے جتنی بھی آپ نے ایکٹیوٹیز کی میں اپنی قوم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب میرے ٹائگر جتنی آپ خاموشی کریں گے جتنہ خاموش ہوں گے آپ آج میری باتیں انجوائن کریں گے کیونکہ رات کے جو سرکس ہوئی میں نے اس کو پر تھوڑی باتیں کرتا نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں اور بھی اس سرکس میں بڑے فنکار تھے آپ کو پتہ نہیں ڈیزل کے اوپر آپ کی سوئی آڑ گئی ابھی تار سنیں 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 جب تک خاموشی نہیں ہوگی میں نہیں بات کروں گا خاموشی اچھا ٹائگر سب سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے آپ کو کہ اپنا مقام سمجھنا اور اپنا کام سمجھنا جو والنٹیئر فورس ہوتی ہے جو شہریوں کی ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑا مقام ایک معاشرے میں ہوتا ہے کیونکہ آپ کا سب سے بڑا جو آپ کا کام ہوتا ہے وہ کہ آپ نے شہریوں کی ضروریات ان کے حقوق اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے یہ ڈیموکریسی کے اندر ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ٹائگرز آپ کا بہت بڑا رول ہے یہ غور سے سنیں میری بات جب ایک معاشرے میں مشکلات آتی ہیں تو زندہ معاشرہ جو ہوتا ہے اس کے شہری خود حکومت کے ساتھ مدد کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور یہ پاکستان وہ قوم ہیں جب مشکل وقت آتا ہے یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے اپنے ملک کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے خموشی غور سے سنیں آپ یہ ضائع کر دیں گے یہ وقت ہر وقت میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتا تو آرام سے سنیں دیکھیں جب میں کینسر ہسپتال بنانے نکلا تو مجھے بڑا مشکل اتنا زیادہ پیسہ کٹھا کرنا تھا بہت مشکل تھی تو اس وقت مجھے کسی نے کہا کہ پبلک کی مدد مانگو سکول کے بچوں کی مدد مانگو کالیج سٹورنگز کی مدد مانگو اور یہ جو موجزہ ہوا اس کے بعد کسی ملک میں یہ مثال نہیں ہے کہ ایک سپیشلائز کینسر ہسپتال ایک ملک میں بنے اور قوم مل کے پیسہ کٹھا کر کے وہ ہسپتال کھڑا کر دے اتنا بڑا ہسپتال اور وہ آپ جیسے تب بھی میں ان کو ٹائگرز کہتا تھا آپ جیسے ٹائگرز انہوں نے ملکے وہ اسپتال بنایا اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے بھی مجھے والنٹیئرز کی ضرورت پڑی ساری دنیا میں لوگ سامنے آئے اور آج ایک دنیا کا واحد یہ آپ کو پاکستانی فخر ہونا چاہیے کہ دنیا کا واحد کینسر ہسپتال ہے جہاں پچھتر فیصد کینسر کے مریضوں کا مفتلاج ہوتا ہے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور وہ ہمارے لوگوں کی قوم کی وجہ سے بڑے دل کے لوگ ہیں جب یہ ایک طرف ان کو احساس ہو جائے کہ ملک کو ان کی ضرورت ہے یہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ کی ضرورت آپ کدھر ہے ضرورت تو آپ کی پڑتی رہے گی جب بھی ہمیں خاص طور پر یہ جو ہم نے شجرکاری کرنی ہے اپنے ملک میں کیونکہ ہمارے ملک دنیا میں وہ ملک ہے جو دس ملکوں میں سے سب سے زیادہ متاثر ہے کلائمٹ چینج کی وجہ سے اور یہ جو بھی میں آپ سے بات کروں گا گندم کی یہ دو سال ہمارے ملک میں گندم کام ہوئی اس لیے کہ غلط ٹائم پہ بارشی ہو گئی کلائمٹ چینج کی وجہ سے تو یہ بڑا ضروری آپ کا سمجھنا کہ آگے جب تک قوم نہیں ملکے یہ شجرکاری کرے گی اور ہم نے دس عرب درخت لگانے ہیں اگلے تین سالوں میں یہ کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی پختون خواہ کے اندر ہم نے پچھلے پانچ سال دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک ایک عرب درخت ہو گائے اور وہ کیسے کہ قوم نے مل کے ہو گائے قوم انشاءاللہ اس سارے ملک کے اندر ہم نے صرف درخت پرینے ہو گانے اگلا ہم نے اپنی اپنا پانی کو صاف کرنا ہے دریاں صاف کرنے ہیں جو گندگی ہم اپنے دریاں میں پھینک رہے ہیں لوگوں کو نیچے جیسے جیسے دریاں جاتا ہے پانی کی بیماریاں بڑھتی جاتی ہیں اس لیے ابھی آپ نے بڑا کام کرنا ہے لیکن ابھی آج جو میں نے آپ کو خاص طور پر بلایا وہ یہ کہ دیکھیں آپ کا دیکھیں وہاں تھوڑا ڈسپلن رکھیں کیونکہ آپ سننی سکیں گے بری بات اس وقت ہمارے ملک میں مہنگائی ہے سمجھ جائے ہیں کہ مہنگائی کی کئی وجوہات ہیں جو ہمارا روپیہ گرا ہمارا جب روپیہ گرا ڈالر کے بنسبت اور وہ کیوں گرا کیونکہ جب ہمیں حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی خسارہ تھا جو امپورٹ ہم کر رہے تھے اور ایکسپورٹ کر رہے تھے ساٹھ عرب ڈالر کی باہر سے چیزیں لے رہے تھے اور صرف بیس عرب ڈالر باہر دنیا کو بیچ رہے تھے چالیس عرب ڈالر کا خسارہ تھا جب یہ خسارہ ہوتا ہے تو اس کا ڈالر کی کمی ہو جاتی ہے ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے روپیہ نیچے آ جاتا ہے جب روپیہ گرتا ہے تو جو بھی چیزیں آپ باہر سے خریدتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو جب وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جس طرح گیس پیٹرل بجلی یہ سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں میں جان کے ڈیزل نہیں کہہ رہا تو سب تو جب چیزیں یہ چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں اور پھر جو کھانے پینے کی چیزیں اب بھر سے خریدتے ہیں مثلا یہ جو گھی مہنگا ہو گیا کیونکہ پام آئل جو باہر سے لیتے ہیں وہ مہنگا ہو گیا ویسے بھی کووٹ کی وجہ سے مہنگائی باہر بھی ہو گئی تو وہ باہر سے جب چیز لی وہ مہنگی ہو گئی دالیں ہم دالیں باہر سے لیتے ہیں ساٹھ فیصد دال جو پاکستان میں ہوتی ہے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہو گئی تو ایک تو یہ ہو گئی مہنگی دوسری مہنگائی جو ابھی میں نے آپ کی گندم کی بات کی کہ دو سال بارشیں اس وقت پہ ہو گئیں جب گندم کی کٹائی ہونی تھی اس کی وجہ سے گندم کام ہوئی خسارہ ہو گیا ہمیں چاہیے تھی ستائیس لاکھ ٹن گندم ہمارے ملک میں خسارہ ہو گیا جب خسارہ کیونکہ بارش کی وجہ سے خسارہ ہوا اس کا کیا نتیجہ ہوا کہ جب گندم کم ہوئی تو اس کی قیمتیں اوپر جانی شروع ہو گئی پہلے ہمیں پتا دیر چلا کیونکہ یہاں جو جو سسٹم بنا ہوا ہے جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کتنی ہر فصل کتنی ہوئی ہر سال وہ سسٹم خراب تھا ہمیں دیر کر کے پتا چلا جب تک ہم نے باہر سے امپورٹ کی جو اب اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ساری جتنا بھی خسارہ تھا سب گندم امپورٹ کر لیے تو تب تک تو تب تک جب تک مارکٹ کو یہ نہیں پتا چلا کہ ہم نے باہر سے گندم مگو آئی ہے یہاں زخیرہ اندوزی شروع ہو گئی اور یہ زخیرہ اندوزی ایک اتنی بڑی اس ملکی لانت ہے کہ جب قائد اعظم جب قائد اعظم بھی انہوں نے تقریر کی جب آج سے بہتر سال پہلے انہوں نے بھی کہا کہ یہ کتنی بڑی لانت ہے ہورڈنگ زخیرہ اندوزی اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ نے سننے 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 آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کہیں خود جا کے مداخلت نہیں کرنی آپ کے پاس اس وقت آپ کے پاس موبائل فون ہے آپ نے تصویر لینی ہے اور آپ کے پاس آج جو پورٹل ایناؤنس کیا ہے اس کے اوپر آپ نے تصویر ڈال دینی ہے اور جگہ ڈال دینی ہے اس کے بعد ہمارا کام ہے ایڈمسٹریشن کا کام ہے ایکشن لینا تو آپ نے آپ نے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے زخیرہ اندوزی اور پھر دکانوں میں آپ نے جانا ہے جدر قیمتیں نہیں لگائیں ہوئی چیزوں کی جب آپ نے دیکھا کہ قیمتیں نہیں لگائیں ہوئی کیونکہ قانون ہے کہ جو بھی چیزیں بکتیاں ان کا قیمت لگی ہونی چاہیے وہ بھی آپ نے تصویر لے کے آپ نے ہمیں بھیج دینی ہے تو اس سے اس سے یہ ضرور ہوگا کہ اس سے ہم آپ ایڈمسٹریشن کی مدد کریں گے لیکن میں پھر سے ایک چیز دوراتا ہوں آپ نے خود کہیں بھی انٹرفیر نہیں کرنا کیونکہ ہوگا کیا ایسے لوگ آ جائیں گے ٹائگرز بن کے جو پیسہ بنانا شروع کر دیں گے وہ دکانداروں کو بلیک میل کر کے پیسہ بنائیں گے اس لیے آپ نے انٹرفیر نہیں کرنا اچھا اب سنے ذرا آگے چینی اب چینی کا کیا مسئلہ ہوا ہماری بدقسمتی ہے کہ تھوڑے سے لوگ اس وقت جو چینی بنانے والے جو شگر ملز ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ہیں اور زیادہ تار وہ سب سے طاقتور لوگ ہیں دونوں شریف خاندان کی بھی شگر ملز ہیں اور زرداری کی بھی شگر ملز ہیں اس کا مطلب سنے 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 یہ اب تک شگر ملز کو کسی نے نہیں پوچھا تھا جو بھی وہ قیمت دیتے تھے وہ چاہتے تھے جو قیمت کا وہ فیصلہ کرتے تھے وہ قیمت آ جاتی تھی پہلی دفعہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ تفصیل میں انکوائری ہوئی ہے ہمیں سب چیزیں پتا چل گئی ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی میں آج اپنی قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ جو اب ہم پلان لے کے آ رہے ہیں آگے آپ کو اس طرح مہنگی چینی نہیں ملے گی انشاءاللہ اچھا اب اچھا اب اب میں ذرا جو کل سرکس ہوئی تھی اس کے پر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن چھپ کر کر سو لیا آپ انجائی نہیں کریں گے اگر آپ سارا وقت نارے مارتے رہے آپ کیسے انجائی کریں گے یقین کریں آپ یہ جو میں سرکس کے اوپر بات کروں گا آپ بڑا انجائی کریں گے یہ میرا وعد ہے آپ سے اچھا پہلے پہلے آج سے گیارہ سال پہلے یہ سننے ذرا گیارہ سال پہلے گیارہ سال پہلے میں نے کیا کہا تھا یہ ذرا پہلے سن لے کیونکہ یہ میں نے آپ نہیں یہ میں نے سب پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی تو اگر یہ آپ وہ گیارہ سال والی وڈیو چلا دیں لیکن آپ نے انجائی کرنا ہے آج سے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب پارٹ ان کے جو انٹرسٹ ایک ہیں انہوں نے ایک ہو جانا ہے عزرداری اور نوازشیب نے کٹھے ہو جانا ہے کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہے کیونکہ یہ جو میں میں جو یہ لے کے آ رہا ہوں میں جو ہم کانون لانا چاہتے ہیں یہ دونوں نے اوپرداشت کریں یہ دونوں کٹھے نہیں ہوں گے یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کا شادہ کٹھے ہوگی اندر سے ہو جائیں گے اوپر سے شاید نورہ کشتی کھلتے ہیں تو یہ میں نے سب پیشن گوئی کی تھی کہ جب چوروں کی چوری کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو یہ جب تک نورہ کشتی کھیل رہے تھے یہ سب کٹھے ہو جائیے اور وہ آپ نے رات خود ہی دیکھ لیا اللہ الحق کے سب کٹھے تھے پہلے بھی کنٹینر میں کٹھے ہو گئے تھے اور اب میں وہ جو دو جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے پر میں بات نہیں کرنا چاہتا وہ ایک ایک ان میں سے نانی ہو گیا لیکن میرے لئے بچے ہی ہیں وہ اس کی وجہ ہے سنیں ٹائگرز اس کی وجہ ہے دیکھیں انسان انسان جب تک زندگی میں سٹرگل نہیں کرتا وہ لیڈر تو پانی نہیں سکتا ان تو بچوں نے آج تک زندگی میں ایک گھنٹہ حلال کا کام نہیں کیا وہ آج جا کے لیکچر دے رہے ہیں دونوں ایک گھنٹہ ان دونوں نے پیسے بنانے کے لئے حلال کا کام نہیں کیا پلے کس کے اوپر ہیں اپنے دونوں باپوں کی حرام کی کمائی کے اوپر پلے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر تفسرہ کرنا فضول ہے لیکن جو اور دیکھیں جو آدمی گیارہ کی ٹیم ہوتی ہے بارویں کو ٹویلتھ مین کہتے ہیں جو ٹویلتھ مین ہے اس پر میں کیا بات کروں اب میں اصل یہ بڑا غور سے سننا آپ اب میں نے جو اصل بات کرنی ہے وہ وہ جو لنڈن میں آج بیٹھ کے جس نے جو کل گفتگو کی میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے فیصل سنے 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 اس سے پہلے آپ ذرا اس کی پہلے شکل دیکھیں جب یہ انگلنڈ جانا تھا جب اور انگلنڈ جا کے اس کی شکل کیا بری ذرا پلیز دکھائیں یہ وہی انسان ہے یہ جو شکل تھی یہ جب دیکھیں بس 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 اچھا یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر سے میں بتا دوں شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آنا مشکل ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن وہ دیکھیں وہ میری بھی میری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اگر میں اس کو چیترہ جانتا نہ اچھا اب ایک منٹ ایک منٹ اب ذرا وہ دوسرا بھائی صاحب کو ذرا دکھا دے یہ لندن میں ذرا بھائی صاحب کیوں آپ سننے پیٹیشن لگی ہوئی ہے لاہور آئی کوٹ میں بلاء کریں اب بلہ طرح آنکھ بے بائیان فصلو کرنے شکل بلاء کریں اب بلہ طرح آنکھ بے بائیان فصلو کرنے شکل اجازت مل جائے کرو کہ اب باری صاحب کے ساتھ ہوکی جو کہ بہت ہی عام بات ہے باقی ان کی دوسرے جو ٹرکمنٹ بجا رہی ہیں تو ہارٹ کریے انشاءاللہ جلد اپنے خواتین رونا نہیں ہے آپ نے اپنی آنکھوں کے آنسوں پہنچ لیں یہ بولی ووڈ بھی ایسی کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا جو ابھی ایکٹنگ کیا ہے اب سوچیں سنیں سنیں کہ ہماری کیابنٹ کے سامنے یہ ایکٹنگ جب ہو رہی تھی شین مزاری رونا شروع ہو گئی تو ہم نے اس کو واپس ہی باہر ہی جانے دینا تھا لیکن آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور اور آئی س آئی کے ڈی جی کے خلاف میں آج اس کے پر خاص بات کرنا چاہتا ہوں اچھا پھاموشی سنیں ذرا آپ میری بات سنیں 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 میرے ٹائگرز اور پاکستان کے نوجوانوں سنو غور سے برے سغیر کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی جو مسلمانوں سے اور پاکستان سے اتنی نفرت کرتی ہے جتنی نرندر موڑی کی حکومت کرتی ہے ہمارے ہمارے فوجیوں کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں ہر روز ہمارے فوجی اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں پرسوں بیس پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کہ لوگوں نے شہادت پائی بیس لوگوں نے اور یہ اور یہ یہ کیوں اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے لیے ملک کے لیے اور یہ یہ گیدر جو دم دماغ کے باہر بھاگا تھا وہاں بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی اور ڈی ڈی آئی ایس آئی کے اوپر سنے گوھر سے میری بات میں تھوڑا سیریس آپ سے بات کروں گا یہ وہ نواز شریف ہے جو آج فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہے ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ جنرل جلانی کے گھر کے اوپر سریعہ بناتے ہوئے منسٹر بنا تھا یہ وہ آدمی ہے جو زیال و حق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسٹر بنا تھا یہ وہ آدمی ہیں جس نے جنرل دورانی آئی ایس آئی کے جب چیف تھے پیپلز پارٹی کے خلاف جب الیکشن ہوئی تو میران بینک سے اس نے کروڑا روپے آ لیا تھا الیکشن لڑنے کے لئے دی جی آئی ایس آئی کی سپریم کورٹ کو رپورٹ تھی لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ کہ ہمارے ملک کی عدالتوں نے اس کی مدد کی ہمیشہ یہ وہ آدمی ہے جس نے آصف زرداری کو دو دفعہ جیل میں رکھا تھا چنرل باجوانے نہیں ڈالا تھا اور اس کو کہتا تھا پاکستان کا کرپ ترین آدمی ہے وہ زرداری اس کو پر ہدایتا ہدایبہ پیپر ملک کا کیس اس نے اس کو پر بنایا تھا جدر اربو رپیک انہوں نے کرپشن کر کے پیسہ باہر بیجا تھا وہ اس نے نواز شریف پہ بنایا تھا جنرل باجوانے نہیں بنایا تھا یہ وہ نواز شریف ہے اور زرداری چپ کر کے سنیں چپ کریں زردار سنیں میری بات یہ وہ زرداری ہے اور نواز شریف اس نے اس کے اوپر ان دونوں کے اوپر ایک کتاب نکلی تھی اس کا نام تھا کیپٹلزمز اکیلیز ہیل ریمن بیکر نے کتاب لکھی تھی یہ ان کے پہلے دور کے بعد جب ان دونوں نے دو دفعہ باریاں لے کے ملک کو لوٹا تھا اس نے کتاب لکھی اور اس کے اوپر پورا چپٹر دیا کیسے ان دونوں نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے جلل باجوہ نے نہیں لکھی تھی ریمن بیکر نے لکھی تھی اس کے بعد تین اور ان کے اوپر کتابیں ہیں جن میں آپ پڑھیں کہ انہوں نے اس ملک سے کیسی غداری کی ایک اوباما's war اوباما's war ایک ایک ہے سوسکین اس نے کتاب لکھی the way of the world اس میں وہ کیا کتاب میں کہہ رہا ہے کہ بلاول کو ان کی والدہ ٹیلی فون کر کے سی آئے نے اس کا ٹیلی فون ٹیپ کیا بینک اکاؤنٹس بتا رہے تھے کہ کن کن بینکوں میں پیسے پڑے ہیں تمہارے بارے جو باہر اب ذرا غور سے سنیں میری بات کیونکہ میں نے باہر ایک کیس لڑا ہوا ہے ہر جانے کا کیس باہر لڑا ہوا ہے یہ ان بوثم کے خلاف اور جیتا تھا کیس وہاں سنیں سنیں وہاں کیا ہوتا ہے وہاں جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں چار کتابیں میں نے باہر پبلش کروائی ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ اس کتاب میں آپ لکھ نہیں سکتے وکیل بیٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں چیزیں نہیں تو آپ کوئی کتاب نہیں باہر لکھ سکتے کیونکہ اتنے سخت قانون ہے وہاں تو جو ان کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی ہیں ایک گوست وارز ہے ایک اور کتاب اس میں لکھتا ہے کہ نواز شریف امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ اپنے فوج یہاں لے ہو وہ اپنی فوج سے ڈرہا ہوا تھا امریکی فوج کو کہہ رہا تھا کہ مجھے پرٹیکشن دو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے سو یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہ اپنا چوری کیا ہوا پیسہ بچانے کے لیے یہ اس ملک کو بیج سکتے ہیں ان کو ان کا تو پیسہ خدا ہے انہوں نے انہوں نے جو اس ملک سے کیا ہے وہ میر جعفر اور میر صادق نے اپنی قوموں سے کیا ہوا تھا پہلے اپنی ذات کے لیے اپنے فائدوں کے لیے انہوں نے اپنی قوموں کو غلام بنایا تھا یہ جو باہر بیٹھ کے اس نے پاکستانی فوج کے اوپر یہ حملہ جنرل باجوا پہ نہیں ہے یہ پاکستانی فوج پہ حملہ ہے یہی 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 بات نرندر موڈی کر رہا تھا جب جب نرندر موڈی نے بار بار سٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں نواز شریف پسند ہے لیکن ہمیں جو پاکستان کا آرمی چیف ہے وہ دہشتگرد ہے وہ بار بار یہ کہتا تھا اور نواز شریف چپ بیٹھا ہوا تھا مجھے کیوں نہیں نرندر موڈی کہتا کہ عمران خان ٹھیک ہے لیکن جنرل باجوا غلط ہے وہ کیوں نہیں کہتا کیونکہ اسے پتا ہے اسے پتا ہے کہ میں ہندوستان کی اصل دنیا میں نرندر موڈی کی شکل دکھائی ہے دنیا میں کہ ایک کترہ بڑا انتہا پسند آئی ہے سو یہ جو آج اس کو ہندوستان اخباروں کے اندر جو تعریفیں ہو رہی ہیں نواز شریف کی بڑا جی جمہوری آدمی ہے یہ فوج کو کہہ رہا ہے کہ اپنا کام کرو کیونکہ نواز شریف جمہوری ہے کیا ہندوستان کو نہیں پتا کہ جب جنرل زیان نے اس کو گود میں بٹھا کے موں میں دودھ کی چوسنی لگائی تھی اس کے موں میں اس کی جمہوریت کیا ہندوستان کو نہیں پتا کہ یہ وہ وزیراعظم ہے جس نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا تھا اور پھر ظلم دیکھیں کہ باقی جوڈشری کو بریف کیس دے کے خریدا تھا یہ وہ نواز شریف ہے جو آج بڑا جمہوری بن رہا ہے یہ وہ نواز شریف ہے جو ٹیلی فون کال کر کے کہتا تھا جسس کیوں میں اس کو تین سال نہیں بے نظیر کو پانچ سال سزا دو یہ وہ ہے آدمی یہ وہ ہے جو پچھلا نیپ کا چیرمن کمر زمان جیسا کرپٹ آدمی اس کو چیرمن بنا کے اپنے کیس بند کروائے اس کے لیے عدلیہ تب تک ٹھیک ہے جب تک عدلیہ اس کے ساتھ کھڑی ہے ہدائیوہ پیپر مل کا اوپن اینڈ شٹ کیس جب بند ہوتا ہے عدلیہ بند کرتی ہے تو عدلیہ بہت اچھی ہے جب فائیو میمبر بینچ عدلیہ کا پینما کے کیس میں اس کو سزا دیتا ہے تو کیوں نکالا کر کے دورہ کر کے عدلیہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے کیا پینما کا کیس جنرل باجوا نے کیا تھا انٹرنیشنل جب انکشاف ہوا تھا تو وہ کیا پاکستانیوں کا قصور تھا ساری دنیا کے اندر انکشاف ہوا جس میں پتا چلا کہ ہر ملک کے پولیٹیشنز نے کس طرح ملک سے پیسہ چوری کر کے آفشور کمپنیز میں پیسہ رکھا ہوا تھا تو تب تب کس کا قصور تھا یہاں لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اس کا بھائی بھی جھوٹ بولتا ہے بیٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں بیٹی بھی جھوٹ بولتی ہے اور وہاں جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑے یہ جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں الیکشن کی بات کرتے ہیں الیکشن کی بات کرتے ہیں یہ ذرا سنیں دوزار تیرہ الیکشن کے اندر نیشنل اسیمبلی کی سیٹوں میں ایک سو سنتیس پٹیشنز آئیں جنہوں نے چیلنج کیا کہ ان کے الیکشن میں گھڑ بڑ ہوئی ہے نیشنل اسیمبلی میں ایک سو سنتیس سیٹیں جنہوں نے پٹیشن دائر کی دوزار اٹھارہ کی الیکشن میں صرف نوے تھے پچاس فیصد کم پٹیشنز تھی اور نون لیگ کی کیونکہ ان کی تو صرف پنجاب میں پارٹی رہ گئی ہے پنجاب کے اندر ان کی صرف گیارہ پٹیشنز تھی تحریک انصاف کی تیرہ پٹیشنز تھی یعنی ہماری زیادہ پٹیشنز جنہوں نے کہا دھانلی ہوئی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اسی فیصد پول کا ریزلٹ آیا فیفر نے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اس نے اسی فیصد نے کہا اسی فیصد پاکستانوں کا الیکشن دوزار تیرہ سے بہتر ہوا ہے اچھا الیکشن ہوا ہے تو میں آپ یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے دوزار تیرہ الیکشن کے بعد میں نے صرف چار ہلکے مانگے تھے ایک سو سنتیس میں سے چار ہلکے میں نے کہا ان کو کھول کے بتا دو اگر یہ ٹھیک ہے تو مان لیں گے الیکشن انہوں نے چار ہلکے نہیں کھولے ایک سال کے بعد سڑکوں پر نکلے آخر میں جب چار ہلکے کھولے چاروں کے چاروں اندر دھاندی تھی جب ہماری پاری آئی دوزار اٹھارہ میں انہوں نے کہا جناب الیکشن میں دھان لیا ان سے وہ جو آج کل جیل میں شباز شریف ہم نے پہلے کہا جو کرنا ہے آپ نے کھولے ہم تیار ہیں الیکشن کھولنے کے لیے اب ان کو پتا تھا کہ 11 پٹیشنز تھی ان کی ساری الیکشن انہوں نے کیا کھولنا تھا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بات کرتے ہیں کہ الیکشن کے اندر دھاندی ہوئی دھاندی میں آپ کو بتاؤں کدھر ہوئی جو ابھی انکشاف ہوا ہے الیکشن میں ابھی ایک بائی الیکشن ہوا جب نواز شریف ڈسکولیفائی ہوا اس کی بیوی کو کھڑا کیا مریم نواز نے کیمپین کی ہمارے پاس اب ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ دھائی سو کروڑ روپیہ گورنمنٹ کا انہوں نے اس حلقے میں استعمال کیا الیکشن جیتنے کے لیے یہ ہم نے نیپ کو کیس دیا ہے ہم نے سارے الیکشن میں دھائی سو کروڑ خرچ کیا انہوں نے ایک بائی الیکشن کے اوپر اس قوم کا ٹیکس کے پیسے کا دھائی سو کروڑ روپیہ خرچ کیا لیکن مجھے ایک خاص مزہ آیا ایک اور اللہ الحق ہے سچ آتا رہتا ہے سامنے ایک الیکشن ہوا اسپانڈار کا اور وہاں ایک سیال کرٹ کا بہت بڑا رنگ باز ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بڑی 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 چھاتی نکال کے بڑھ کے لگاتا ہے لیکن پتا کیا چلا کہ الیکشن کی رات کو شام کو آٹھ بجے رنگ باز پھا جا ٹیلی فون کر رہے جنرل باجوا کو جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں میری مدد کریں آنسو گر رہے ہیں جنرل صاحب میں تباہ ہو جاؤں گا میری مدد کریں میں الیکشن ہار رہا ہوں اسمان ڈار سے میرے پاکستانیوں میرے ٹائگرز میری اب آخر میں غور سے آپ نے بات سننی ہے اب تک یہ جو آپوزیشن ہیں انہوں نے ایک عمران خان دیکھا ہے عرام عرام سے میں ان کو کہتا تھا اچھا جی پروڈکشن آرڈر دینا ہے تو چلو بلالو اسیملی میں اور اس طرح کی چیزیں یہ جو آپ سنیں ذرا یہ جو آپ عمران خان دیکھیں گے یہ ایک مختلف عمران خان آنے لگا سب سے پہلے کسی قسم کا پروڈکشن آرڈر کسی ڈاکو کو اب نہیں ملے گا شباز شریف کے اوپر ابھی جو چیز سامنے آئی ہے تئیس عرب روپے کی اس کا کرپشن کا انکشاف ہوا ہے کبھی چینی والے تو کبھی کسی کے نام پہ تئیس عرب روپے آبی پکڑا گیا ہے جب تک عدالتوں میں پوری طرح یہ جواب نہیں دے گا کوئی قسم کا اس کو پروڈکشن آرڈر نہیں ملے گا اور نہ ہی کسی اور ڈاکو کو ملے گا دوسرا دوسرا یہ ذرا سن لو اب میں اپنی پاکستان کی عدلیہ کو اور ہماری نیب کو ایک پیغام آج دینا چاہتا ہوں دیکھیں لوگ تنگ آگئے ہیں لوگ انصاف کی انتظار کر رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ان چوروں سے پیسہ مل کے واپس عوام کے پاس آئے لوگ پاکستانی قوم انتظار کر رہی ہے کہ کیس کب عدالت میں کمپلیٹ ہوں گے میری ریکویسٹ ہے جناب چیف جسٹس صاحب جو گورنمنٹ سے آپ کو لوجسٹکل سپورٹ چاہیے ہم دینے کے لئے تیار ہیں جس طرح کی آپ کو ہمارے سے مدد چاہیے ہم آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں لیکن خدا کے واسطے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کر کے یہ کیسز ختم کریں ان کی تیس سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ان کی آپ سے تو نہیں کیسز آئے لیکن وہ کیسز کے فیصلے ہی نہیں ہوتے اور میں نیب کو بھی کہتا ہوں کہ نیب آپ نے کئی دکھ بڑا زبردست کام کیا ہے لیکن خدا کا واسطہ ہے کہ کیسز کو منتقی انجام تک تو پچھاؤ آپ ہمارے سے جو مدد چاہتے ہیں ہم دینے کے لئے تیار ہیں لیکن قوم انتظار کر رہی ہے کب اس قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس ملے گا گورنمنٹ یہ میں جاں پھر آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں کہ جو نیا عمران خان ایک تو نیا پاکستان ہے ایک نیا عمران خان بن گئے کل کس کی تقریر سن کے جو اس نے زبان استعمال کی ہے اس گیدر نے میں یہ آجا پھر کہتا ہوں کہ کہ اب سے کوئی ان کو وی آئی پی جیل نہیں ملیں گے ان کو عام قیدیوں کی تناب ہم رکھیں گے یہ جو یہ جو سارے ساری جو کل سرکس تھی یہ سرکس کو میرا پیغام ہے کہ دیکھیں آپ سارے تو کبھی کسی کا کندہ پگڑ کے آیا کبھی کوئی جلانی نے بنا دیا کسی نے کاغذ کا ٹکڑا دکھا دیا کہ جی مجھے تو میری والدہ کی وجہ سے پارٹی مل گئی ہے یہ آپ کے سامنے شخص کھڑا ہے اس نے پہلے تو بیس سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں دنیا کی بہترین لوگوں سے مقابلہ کیا ہے اور اس کے بعد بائیس سال واحد پولٹیشن ہوں بائیس سال چھوٹی سی پارٹی سے شروع کر کے عوام کے پاس جا کے واحد پبلک مومنٹ سے پارٹی بنائی ہے کسی کا سہرہ نہیں چاہیے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ کو میں مقابلہ کر کے دکھاؤں گا میں ساری جو گرنمنٹ کے ہمارے ادارے ہیں نیب ہمارے ازاد ہے عدالتیں ازاد ہے لیکن میرے نیچے جو ادارے ہیں ان کو میں اب خود تیار کروں گا اس ملک میں وہ لوگ جنہوں نے چوری کر کے ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر لے کے گئے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کو ہم پکڑیں گے میری ریکویسٹ ہے پھر سے نیب کو اور عدالتوں سے کہ آپ پلیز ان کے فیصلے کریں اور میں عدالتوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ کوشش کر رہا ہے یہ کوشش کر رہا ہے عدالتوں کے اندر انتشار پھلائیں کسی جج کا نام لے رہا ہے یہ کوشش کر رہا ہے فوج کے اندر انتشار پھلائیں ڈی جی آئی ایس ہے اور آرمی چیف کی بات کر رہا ہے کہ فوج کے اندر انتشار ہو جائیں یہ کوشش کر رہا ہے کہ باہر جو انٹی پاکستان فورسز ہیں ان کے اندر یہ نمائع ہو جائے جس پہ اس کو پتا ہے کہ جو اسرائیل کی اور جو ہندوستان کی لابی وہ امریکہ میں سب سے مضبوط ہے اس کو اپیل کر رہا ہے یہ جو گیم کھیل رہا ہے میں یہ گیم ساری سمجھتا ہوں مجھے ساری انٹیلیجنس ہے یہ کیا کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کونسا آرمی چیف ہو یا کونسا آئی ایس آئی کا ڈی جی ہو مجھے تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے تو کچھ پیسٹوری نہیں کر رہا یا میری کوئی بار جائدہ دے نہیں مجھے تو خوف کسی سے نہیں ہے لیکن جو جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی جس طرح اس نے ہمارے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ ابھی کراچی میں مدد کی جب وہ بارشیں آ رہی تھیں جو ہمارے ساتھ کرونا کے اندر پوری طرح مدد کی جو ہمارے پاس جب ملک پہ پیسہ نہیں تھا دو سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا کیونکہ ان کو فکر تھی کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے کبھی ایسے پہلے بھی ہوا ہر جگہ ساری میری فورن پالیسی تو آج پاکستان پاکستان کی فوج اور جنرل باجوہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری فوج اور گورنمنٹ کے بیچ میں درار ڈالیں یا فوج کے اندر انتشار پیدا کریں نواز شریف میں تمہیں اب یہ آج سنو میری بہر سے بات آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لائے جائے اور تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے وی آئی پی جیل نہیں ہوگا ملیب آدمی لاکھوں کی چوری کریں تو وہ تو پچارہ جن حالات میں جیلوں میں رہتا ہے اور جو عربوں پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے بچے عربوں روپے کے گھروں میں رہیں اور وہ جا کے وی آئی پی جیل میں ٹھہرے تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں